شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ ان سے عقیدت ہی ہو سکتی ہے ان سے نفرت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا اس سے نفرت وہی کر سکتا ہے جس کی فطرت میں کہی ہو جس کے مزاج میں بگاڑ ہو جس کی سوچ میں خلل ہو یہ دنیا جانتی ہے صحابہ نے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عقیدت کی اور آج بدفسمتی یہ ہے آج بدفسمتی یہ ہے کہ دنیا آج اسی عقیدت اور محبت کا انتحان لینا چاہتی آج دنیا والوں نے جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بالخصوص پچھلے پانس سے دس سال کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ جس قسم کا کھلوار جس قسم کا مذاق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس قسم کی گستاقیاں یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں ان کا اصل مقصد میرے اور آپ کی اسی عقیدت کا انتحان لینا ہے یا یوں کہیے اس عقیدت اور اس جذبے کا استغلال کرنا ہے اور اس کے ذریعے اپنے سیاسی سماجی مقاصد کو حاصل کرنا ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں آج آپ کے سامنے میں زیادہ دیر اس لکھے پہ گپتگو کرنے کے بجائے جو حادثہ پیش آیا کسی نے ایک فلم بنائی کیا بنائی اس سے قدر نظر اس فلم کے بننے کے بعد مسلمانوں کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر جو صورتحال دیکھنے میں آئی ان میں سے بعض باتیں بڑی قابل قدر تھیں ان کی حمت افضائی کرنا میری اور آپ کی ذمہ لاری بنتی ہے ایک تو یہ فرض ادا کرنا چاہتا ہو کہ مسلمانوں نے اس موقع پہ بعض ایسے مواقف دکھلائے بعض ایسے جذبات کا مظاہرہ کیا جس پر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کی حمت افضائی کرنی چاہیے وہی دوسری طرف وہی دوسری طرف کچھ مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسی حرکتیں بھی ہوئیں جن کی طرف توجہ دلانا میرا اور آپ کا دینی فریضہ بھی بندہ میں ایک پہلو یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور تیسری طرف ایک پہلو وہ بھی دیکھانا چاہتا ہوں کہ دنیا والے جو اس قسم کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے اللہ کا فضل و کرم ہے ہم ان صحابہ کے وارثین ہیں ہم ان صحابہ ان اصلاف کے وارث ہیں نبی کے ایک اشارے پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ابو بکر نے اپنا سارا گھر کا مال لاکے لٹا دیا نبی نے پوچھا کہ ابو بکر یہ سب کچھ یہاں لائے گھر میں کیا رکھا ہے کہا اللہ کے نبی میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گھر کے اندر چھوڑا ہم ان صحابہ کے وارثین ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا اس عورت کو بھی یاد رکھنا میں اپنی ماں اور بہنوں کے حوالے سے بھی اس دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یاد رکھنا ہماری ماں اور بہنیں بھی انہی جذبات کے حامل ہیں جن ماں اور ماں نے یہ پیغام دیا تھا جنگ احد میں ایک عورت کو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے ایک افوا پھینی مدینے سے نکل کر میدان احد کے طرف دھوڑی دھوڑی چلی جا رہی ہے لوگوں نے راستے میں اس سے ملاقع کی کسی نے کہا کہے عورت تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا تیرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے کہا کوئی بات نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے بتاؤ اور آگے گئی کسی نے بتایا تیرے بھائی شہید کر دیئے گئے کہا کوئی بات نہیں مجھے بتاؤ اللہ کی نبی کا کیا حال ہے پھر آگے بڑی کسی نے کہا تیرے باپ شہید کر دیا گیا لوگوں نے کہا اس عورت نے کہا کہ یہ جانے دو مجھے یہ بتاؤ نبی کا کیا حال ہے جب اس کو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تھاک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان محبوب ہے اس عورت نے یہ بات کہی تھی تاریخ نے یہ بات لکھی یہ ہماری ان عورتوں ان مسلم ماں اور بینوں کی طرف سے ان کے لئے جواب ہے کہ یاد رکھنا اس عورت نے کہا تھا جب نبی محفوظ ہیں نبی کی عزت و عبرو محفوظ ہے تب پھر اس کے بعد ان سب کے جانے کا ہمیں کوئی غمری ہے ہم اس قوم کے وارث ہیں اس لئے اس قوم کو بھی کچھ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں میں آج اپنے خطاب کے اندر ان تینوں پہلوں کو ساتھ ملے کر چہلنا چاہتا ہوں کچھ باتیں جو مسلمانوں نے بہت اچھی کی کچھ باتیں جو مسلمانوں سے غلطی جس میں ہوئی اور کچھ باتیں جو ہم دنیا کی اس قوم کو بتانا چاہتے اور دنیا کی ہر قوم کو بتانا چاہتے کہ یہ معاملہ کس قسم کا معاملہ سب سے پہلی بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسلمانوں سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی ہی تھی وہ غلطی ہر مرتبہ ہوتی اور بالخصوص یہ ہمارے نوجوان بھائیوں کی طرف سے ہوتی وہ غلطی کیا ہے خبر سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کرتے ہوئے کسی ظالم نے ایک فلم بنائی ہے اور اس فلم کا ٹرائلر یا فلم کا کچھ حصہ اپلوڈ کیا ہے انٹرنیٹ پر آوائیلیبل ہے یوٹیوب پر یا گوگل پر آوائیلیبل ہے تو ہوا کیا ہر نوجوان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اس نے کیا بنایا ہے دیکھنا چاہیے اس نے کیا بنایا میرے بھائیوں اس سے بڑی بدوقتی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کے نبی کا مزاق اڑائے اور آپ کی یہ حص آپ کی جاگے آپ کیہنے میں دیکھنا چاہتا اس نے کیا کیا ہے میں آپ کو مثال دیکھے کہتا ہوں کیا آپ کی عزت یہ گوارہ کرتی ہے یہ غیرت آپ کی گوارہ کرتی ہے کہ کوئی آپ کی معاف کریں معاف کریں مجھے اس لفظ کے لیے اس سے حلقہ لفظ میں بول نہیں سکتا کوئی آپ کی بہن کے ساتھ برا کر رہا ہو کوئی آپ کی ماں کے ساتھ برا کر رہا ہو اور آپ کہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس نے کیا کیا میرے بھائیوں نبی کی شان میں کی گئی گستافی کو نوجوان طبقے نے جس طریقے سے معلومات حاصل کرنے کے لئے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس جذبے کے ساتھ جس طریقے سے یوٹیوب کی طرف لپکتے ہوئے گوگل کی طرف لپکتے ہوئے اپنی اس معلومات حاصل کرنے والے حص کی تذکین کرنا چاہیے یاد رکھئے اس سے زیادہ بدوقتی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہمارے لئے تو یہ صدمہ ہی کافی تھا یہ سنہ ہی کافی تھا ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کاش ہمیں یہ سنانے سے پہلے بہرہ کر دیا ہوتا تو شاید بہتر ہوتا یہ ہمارے ایمان کی غیرت کی بات ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے وہ نوجوان بھائی جو انٹرنیٹ سے جڑے ہیں جو مختلف حوالوں سے جڑے ہیں جب بھی ایسا ہوتا ہے کوئی کبھی کوئی چیز شائع کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بتانے کے لئے ہم جو قوم کو جگانا چاہتے ہیں اس میں جگانے کے لئے تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے جیسے کہا یہ خبر ہمارے لئے کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی ہوئی اور واللہ کہتا ہوں جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی کے ساتھ کی گئی اس گستاقی کے منظر کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے گا چاہے کسی جذبے کے تر اور یقین رکھے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کسی موضوع پر گفتگو کریں تو سب سے پہلے اس موضوع کے متعلقات کو ہم پرکنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کے سامنے بتاؤں میں نے تو یہی دیکھا جس عالم نے بھی گفتگو کی معتبر علماء میں سے اس نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ ہماری تو یہ ہمت نہیں کہ ہم اس قسم کا دیکھ بھی سکیں ہمارے لئے کہنا کافی ہے کہ جنہوں نے جو مدلک کا ہے جنہوں نے کہا ہے وہ نبی کی شان میں گستاقی کی اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کے دفاع کے آر میں نبی کی شخصیت کے دفاع کے آر میں یہ حقیقت میں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اس قسم کے اعتراضات پیدر پہ کر کر کے ہمارے اس عقیدت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قسم کی چیزیں دیکھیں اس قسم کی چیزیں سنیں اور ہم عادی ہوتے جائیں ہم اس طریقے سے عادی ہوتے جائیں کہ پھر اس کے بعد یہ معاملہ کوئی سنگی معاملہ نہ رہ جائے یاد رکھنا اب ہی نہیں سو مرتبہ بھی اگر کسی نے اس قسم کی کی اللہ کرے کہ آج کے بعد وہ منظر نہ دیکھے لیکن اگر سو مرتبہ بھی اگر کسی نے کی تو ہمارا رد عمل وہ ایسا ہی ہوگا جیسے پہلی مرتبہ نبی کی گستاقی دیکھ کر ہمارا رد عمل ہوتا ہے یاد رکھنا یہ جو مزاج ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں آخر اس نے کیا لکھا ہے آخر اس نے کیا کہا ہے آخر اس نے کیا فلم بنائی ہے کیا بات اس نے کہی ہے یہ کسی مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا یہ پہلی غلطی ہے جو مسلمانوں نے اس سلسلے میں کی دوسری بات جس غلطی کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے ہی یہ خبر پھیلی اس خبر کی تصدیق ہونے کے ساتھ مختلف علاقوں میں مظاہرات ہوئے مختلف علاقوں میں مظاہرے ہوئے اور یقین مانو ساری دنیا میں آج تن بھی مظاہرے ہو رہے میں مظاہرے کے تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا لیکن جو پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں نبی کی محبت نبی سے عقیدت یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی بنیاد ہے جس نے نبی سے محبت نہیں کی اس نے نبی سے ایمان ہی نہیں رکھا نبی سے محبت رکھی نبی سے عقیدت رکھی تو وہی آدمی اصل ایمان وہی مسلمان ہے لیکن دنیا یہ کہتی ہے محبت اگر تم کسی سے کرتے ہو تو محبت تمہیں اندھا اور بہرہ کر دیتی لیکن یاد رکھنا یہ دنیا کی ایسی منفرد محبت ہے یہ دنیا کی ایسی ایک بے مثال محبت ہے یہ دنیا کی ایسی بے نظیر محبت ہے جو اپنے چاہنے والوں کو یا اپنے متعلقین کو کبھی اندھا اور بہرہ نہیں کر دی یہ ہماری بصیرت کو روشن کرتی ہے نبی کی محبت اندھے بن کا نام نہیں ہے نبی کی محبت اپنی بصیرت کو روشن کرنے کا نام ہے اسی شائرہ کا ایک شیر بہت مشہور ہوا آپ سبھی جانتے ہیں اس نے ایک بہت بڑی بات کہی بہت بڑی بات کہی حقیقت میں نبی کی محبت کے بعد جب کی جائے اس شیر کو یاد رکھنا اس نے کہا شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں آدمی کو لائے شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں آدمی کو لائے وہ دیکھو جامع رسول پی کر بہکنے والے سبل رہے یاد رکھنا میرے بھائیوں ہم نے جو مظاہرات کیے مختلف مناسبتوں سے جب مظاہرات کیے اس میں مظاہرات کرتے ہوئے مسلمانوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ ہمیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے نبی کی شان میں کی گئی گستاقی کا بدلہ متعلقہ مجرموں سے لینے کے بجائے مقامی عوام یا مقاوی قسم کے دوسرے لوگوں سے لیں آپ دیکھیں ایک ملک کے اندر ایک ملک کے سفیر کو قتل کر دیا گیا ایک ملک کے اندر اسی ملک کے کشپناہی کی وجہ سے اس نے کے یاد رکھیں شریعت اسلامیہ میں اس قسم کے حرکت کی ہرگز گنجائش موجود لی جس نے کیا ہے اسلامی شریعت برابر اسے سزا دینے کا مقلف کرتی ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں نبی کا مزاق اڑانے والا اور نبی کی توہین کرنے والا نبی کے حجوں کرنے والا ایسے آدمی کی سزا یقیناً قتل ہے اگر اختیار ہو اور فساد اس سے بڑا جنم نہ لے رہے والا ہو تو ایسی صورت میں اس کا قتل اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے لیکن اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ مظاہروں پہ نکلتے ہوئے یا کسی اور مناسبت میں ہم غیر متعلقہ افراد کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں کاروبار بند کر کے لوگوں کے کاروبار کا نقصان کریں گلی کچھوں میں نکل کر لوگوں کو راستوں میں چلتے ہوئے تکلیف دیں یا کسی بھی قسم کی تکلیف دیں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے میرے مسلمان بھائیوں نبی سے عقیدت کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو نبی کی محبت میں نبی کے طریقے پہ چل کر دو یہ دو طریقہ ہم نے اپنایا ہے اسلامی شریعت کے مطابق اس طریقے کی اسلامی شریعت میں گنجائش نہیں ہے یہ دو اہم باتیں تھی دو بڑی غلطیاں تھی جس کی طرف مجھے آپ کو توجہ دلانے تھی اور جہاں تک کچھ اچھی باتوں کی بات ہے مسلمانوں نے جو کچھ اچھی باتیں کی ان کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تھا یا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا وہاں جب ذکر کروں گا تب آپ کو کی سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں نے کیا اچھے اقدامات کیے تھیں لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے جس قوم کی طرف سے استثم کا معاملہ پیش آیا اس کے سامنے کچھ باتیں یہ پیغام ان کو میں دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو دنیا والوں کو چاہے وہ اسی ملک کا ہو چاہے وہ اسی ملک کا ہو جس ملک کا ہو جس آدمی نے بنایا اسی ملک کی بات ہو یا کسی قوم کی بات ہو ہر قوم کے سامنے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یہ یاد رکھنا اس قسم کا اگر انزام تم نے لگایا دنیا جان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی عجیب شخصیت تھی کہ اس شخصیت کو دنیا نے آج تک کما حقہو نہیں پہچانا اسی لئے اس پر ایمان نہیں دا سکی لیکن ہم پھر بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ دنیا نے جس نے بھی فلم بنائی ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی اگر کی ہے دو طرح سے گستاقی ہو سکی یہ کیے کہ نبی کی شخصیت کے واقعی پہلو نبی کی زندگی کے واقعی پہلووں کو لے کر اگر کوئی مزاق اڑاتا تو ہم کہتے اس نے غلطی کی لیکن اس نے کیا کیا ساری کی ساری فلم ہو یا اس سے پہلے کے حرکتیں ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت ایک الزام کی الزام کی حیثیت رکھتی اور یاد رکھنا اگر صرف الزام لگنے کی وجہ سے کوئی گنہگار ہو سکتا ہے تو جس نبی کے ماننے والے تم ہو اس کی ماں پر بھی الزام لگا یاد رکھنا اس حقیقت کو کہ صرف الزام لگنے کی وجہ سے صرف الزام لگنے کی وجہ سے کوئی واقعی برا ہو سکتا ہے تو جس نبی کے تم اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہو اس کی ماں پر بھی الزام لگا تھا مریم بے گناہ تھی مریم علیہ السلام بے گناہ تھی وہ پاک تھی لیکن یہودیوں نے اس پر الزام لگایا عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہودیوں نے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ یہ بدکار ہے بدکاری کے نتیجے میں عیسیٰ وجود میں آئے تھے ہم اس قوم کو پیغام دینا چاہتے یاد رکھنا اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ جس قسم کا معاملہ ہے جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے یہ معاملہ بلکل ویسا ہی ہے ویسا ہی ہے جیسا کسی زمانے میں تمہارے اپنے نبی کی ماں کے ساتھ ہوا تھا اور یہ بھی یاد رکھنا اس الزام کو سب سے پہلے اگر کسی نہ دھویا تو وہ اسلام تھا اسلام نے اس الزام کی نفی کی تھی اسلام یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ حضرت مریم مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی ماں بے گناہ ہیں آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کل اسلام نے وہ موقع دیکھا تھا کہ تمہارے نبی کی ماں پہ اعظام لگ رہا تھا اسلام نے دفاع کیا تھا حل جزاء الاحسانی اللہ الاحسان شریف لوگوں کی نظر میں احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے شرافت اگر تمہارے اندر ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح مسلمانوں نے ماضی میں اس اعظام کے دفاع میں اپنے قرآن مجید اور حقیقت میں اپنا نہیں رب ذو جلال کے قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے اس الزام کی نفی کی تھی اگر تمہارے اندر شرافت ہے نبی کی شخصیت پر لگنے والے اس الزام کا دفاع مسلمانوں سے پہلے تبھی کرنا چاہیے تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سر جا ڈا موسیقی